موسیقی وقبوٹ کے ایڈیشنل سی ای او کی حیثیت سے چارج لینے سے ایسے شکور کا انکار یاد رہے کہ سی ای او اصداللہ لمبی رخصت حاصل کرنے کے بعد ایسے شکور کو زیادہ ذمہ داری سونپی گئی تھی لیکن انہوں نے تلہنگانہ حکومت کو ایک مکتوب روانہ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ حج کے انتظامات اور دیگر عہدوں کی ذمہ داری ہے اس کے باوجود ایک اور نئی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا آئینڈی ٹوڈے ڈاٹ کام بیورو کی ریپورٹ اس کے علاوہ بھی اور اور سے ذمہ داریاں ہیں اردو اکاڈمی ہیں اور خاص طور پر حج کمیٹی کا میں سپیشل آفیسر ہوں حج کی طرح ہمارا شروع ہو چکا ہے دوہزار سولہ کا 21 تاریخ سے ہمارے فلائٹس ہیں اور 19 تاریخ سے سارا کیام ہے ابھی حج کا بہت سارا کام ہے ویکسینیشن کیام ہے ٹریننگ پروگرام سے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں روندہ کلاک ہم کو حج کا کام ہے تو یہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے حکومت تلانگانہ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ مجھے ازرائی ذمہ داری نہ دی جائے حج کے کام ہمیں تک اور میں نے اس تعلق سے حکومت کو ایک مکتوبی روانہ کیا ہے کہ مجھے یہ جو اڈیشنل چارج جو دیا گیا ہے وقت بورٹ سیو کا اس کو بڑھرا کرنے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے مشاہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ حکومت مجھے ازرائی ذمہ داری سے تلسیمیا کے آرگنائزرز کے لیے تہنیتی تقریب منقید ہوئے جس میں مہمانانے خصوصی مہاراشترا کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس وی وی لکشمی نارانہ نے مختلف آرگنائزرز کو تہنیت پیش کی اور انہیں مومنٹوز دیئے سکرل اکسل سیڈیز جو ہے ایڈراباد میں سے ان کے دوارا ان کو سال پر اور دمیشہ جو دونرز ہیں جو سانستائے ہیں وہ آکے ریٹر رنٹ کر رہے ہیں ان کو پردک مطابق کرنے کے لیے آکے کاری کرنے کے لیے سویدر آئے دیئے ہیں دلسیمیا جو ہے اس کو مماری ہے جس میں بچوں کا کاسکر کے ریٹر ایڈسل سکر مہنے ہیں اس لئے ہر پاندر دینی کیا ہے کوئینے میں ریٹر رنٹ کرنے کے لیے اس لئے کافی ریٹر ریقوائرمنٹ رہا تھا اس لئے یہ جو سانستائے آشتر آئے ہیں وہ ہمیشہ ریٹر ایڈسل سکرنے کے یہ دلسیمیا سکرنچ سکرنے کے ریٹر رنٹ کرنے کے لیے اس لئے آپ کے مات دل سے میں سبھی لوگوں سے یہی مہنمتی کا حاصل کرنے آپ سب لوگ بھی جو اٹھرہ سال کے اوپر رہے اور اندر اس کے آپ سب لوگ بھی یہ موہم میں بھاگ لے کے آپ بھی بلٹر ریٹ کر سکتے ہیں اور بھی بچوں کو نیا جیوندار آپ کے دلسیمیا جیسے جیسے سماج میں خبید و لوگ ہیں جیسے آپ شام شندر جی لوگیا جی ہے انہوں نے آج یہ سسائٹی کے لیے سات سال کے لیے کلیز انہوں نے یہ کزار سپیری آرز دکھا ہوتا 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 ہے اور ہمارے ساپ ریدو سکا پوڑیشن کی آمرا جساں انہوں نے ایک پروڑ روپے آر یہ سمسزتہ کے لیے اس لئے جب اچھے لوگ آتے ہیں یہ جوٹو لگے اس طرح کا جو سمجھیا ہے سماج میں وہ مند ہوئے آپ سبی لوگوں سے مندھی یہی کرتا ہوں کیا رکت دان کریے اہود لوگ قائر میں میں ہوتا ہے ہمزور ہو جائیں گے اور اپنے کو کچھ پرابلم آ جائے گا یہ بہا ہونا ہے میں کچھ چوپن بار درنیٹ کر جاؤں گا میں ٹھیکتا ہوں اور ایک ہمارے بھائی ساتھ یہاں کے انہوں نے 120 بار انہوں نے درنیٹ کیا ایسا کچھ غلطے میں ہیں اس کو اپنے درنیٹ کریں 18 سال کا جو بھی آدھری ہے اور جس کا جو سنکر اس کا ہے میں ہمیشہ لوگوں کو ہی بولتا ہوں آپ کے جنم دن کے احسر پر آپ جا کے پر درنیٹ کریں سماج کے لئے کچھ کرنا ہے اس پرکار کے دعونا ہے آپ ابھی سے پیدا کریں تاکہ کچھا ایک سماج بڑھ سکیں اس کے ماندین سے ایک بڑی آبارت ہے تلنگانہ میں مسلسل شجرکاری تیزی سے جہری ہے ویس زون کے ڈپٹی کمیشنرہ پولیس کی آفیس میں اسکولی بچوں کے ساتھ پولیس کے آلہ عدداروں نے پودے لگائے اس موقع پر ویس زون کے ڈپٹی کمیشنرہ پولیس ونکرڈیشور راو کے علاوہ اور بھی دیگر پولیس کے عددار موجود تھے آج ویس زون آفیس میں حریتہ حارم کارکٹرون کرے جو اس میں پورا ہمارا جنرل آفیسرز اور جو سٹوڈینٹس بھی پوٹسپیٹ کرے یہ حریتہ حارم اچھا کارکٹرون ہے ہر ایک آدمی بھی اس میں سوشل ریسپانسبلی بھی فیل ہوکے پوٹسپیٹ کرنے کے لئے بھی ہم ریکویسٹ کر رہے یہ تو یہ جو جیدہ فورسٹری ہے تو وہیں اپنے کو یہ بارش بھی اچھا گھرے گا نہیں تو میں دیکھ رہے لازٹ 3-4 یئرز سے بھی اپنا ایریہ میں بارش رہی کے پانی سے تکلیب ہو رہے پانی تکلیب سے اپن اٹھانا مولے تو یہ ہر ایک ایریہ میں فورسٹری جیدہ رہنا اور پلانٹیشن بھی جیدہ کرنا وہیں اپنے کو جیدہ بارش بھی آئے گا اور پانی بھی ملے گا اسی لئے اپن پبلک کو موبلیز کر کے پبلک کو موٹیویٹ کر کے ہر ایک کے آدمی کو پارسپیٹ کرنے کے لئے ہمارا پولیس طرف سے بھی جو موٹیویٹ کر ہیدراباد سٹی پولیس کے تاؤن سے آکار آشارٹ چیرٹربل ٹرسٹ کی جانب سے مفت پلاسٹک سرجری کے لئے کیمپ منقید ہوا جس کا افتتہ ہیدراباد سٹی کمیشنر اور پولیس ایم ایندرڈی کے ہاتھوں عمل میں آیا سوزون کے علاقے میں اس فری کیمپ میں کئی افراد رجوع ہوئے ایسے افراد جو پیدائشی یا پھر سڑک حادثے میں یا پھر ٹیومر جیسے امراض کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے درست کیا جائے گا اس موقع پر کمیشنر پولیس کے امراض سوزون کے ڈپٹی کمیشنر اور پولیس وی ستی نارانا ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر اور پولیس بابو راؤ کے علاوہ ڈاکٹرز بھی موجود تھے ڈپٹی کمیشنر ڈپٹی کمیشنر لانگ ٹرم پر آنے والے دن میں آئیسے کیمپس پورا سوزون ایریا میں وولڈ سٹی ایریا میں ایریاس میں کر کے پورا پبلک میں ایویرنس لے کے آکے آئیسے پیشنٹس کو ایک ڈگنیفائیڈ ویہ آف لیوین ایک ہوپ ایک ایسپیریشن ان کو فلپ فل کرنے کے لیے ہم ہیدرباد سٹی پولیس کی طرف سے اور آکار آشا ہسپیٹلز مینجمنٹ کی طرح سے ہم ایک جوائنٹ افٹ کریں ڈبل بیڈروم دلانے کا جھانسہ دینے والی ٹولی گرفتار تفصیلات کے مطابق نارڈ زون ٹاسک فوس پولیس نے ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے چار رکنی خطرناک ٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا یہ ٹولی کے افراد غریب اور معصوم افراد کو ڈبل بیڈروم دلانے کا جھانسہ دیتے ہوئے اچھی خاصی رقم بٹو رہے تھے ان ملزمین نے سو سے زیاد افراد کو دھوکہ دے چکے ان افراد کے خبزے سے نغد رقم ایک لاکھ چالیس ہزار روپیے چار آٹوں اور دیگر کاغذات کو پولیس نے ضبط کر لیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایڈیشنل کمیشنر کمیشنر ٹاسک فوس بی لیمبا رڈی نے بتایا ان کے عمرہ اور بھی دیگر پولیس کے عددار موجود تھے محبوب نگر میں میڈیکل کالیج کے خیام کا لیا گیا جائزہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے میڈیکل کالیج محبوب نگر میں خائم کرنے کے لیے ریاستی وزیر لکشمہ رڈی نے مختلف امور اور تفصیلی سے عدداروں کے ساتھ جائزہ لیا اس موقع پر ریاستی وزیر کے عمرہ عددار بھی موجود تھے موسیقی موسیقی گریٹر ہیدرباد منسپل کارپریشن کے حدود میں ایک لاکھ سے زائد مکانات تعمیر کیے جائیں گے جس کے لیے کارپریٹر سے دلچسپی لینے میر کی قویش نوٹ زون کے علاقے میں کارپریٹرز کے ساتھ نوٹ زون کے دفتر میں اجلاس منقید ہوا جس میں خطب اللہ پور کے رکنے اسمبلی زونل کمیشنر اور دیگر شریک تھے میر نے کہا کہ شہر میں اب تک بیس مقامات پر ڈبل بیڈروم کے مکانات کی تعمیر کے لیے سنگے بنیاد رکھا جا چکا ہے موسیقی